آگے سبق دیکھئے بھئی متن دیکھئے موجہات کا بیان چل رہا ہے اور آپ نے پڑھا کہ وہ موجہات جو مناطقہ کے نزدیک معتبر ہیں وہ پندرہ ہیں ان میں سے آٹھ بسیط ہیں اور سات مرکب ہیں اور موجہ بسیطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس قضیے میں صرف ایجاب ہو یا صرف سلب ہو جبکہ موجہ مرکبہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی قضیے کے اندر ایجاب بھی ہوتا ہے اور سلب بھی ہوتا ہے تو جو بسائد تھے وہ آپ نے پڑھا آٹھ ہیں بھئی آٹھ بسائد جو ہیں یا تو ان میں بزرورت کی قید ہوگی یا بالامکان کی قید ہوگی یا بالدوام کی قید ہوگی یا بالفعل کی قید ہوگی اگر بزرورت کی قید ہو تو یہ چار قضیوں کے اندر آتی ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے یہ ایجابی یا صلبی جو بھی نسبت قضیے میں ہے یہ نسبت ضروری ہے اور پھر یہ ضروری ہونا کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی وقت معین کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی وقت غیر معین کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر نسبت ذات کے اعتبار سے ضروری ہو تو اس کو ضروریہ متلقہ کہتے ہیں اور اگر ضرورت وصف کے اعتبار سے ہو تو اس کو مشروطہ عامہ کہتے ہیں اور اگر ضرورت وقت معین کے اعتبار سے ہو تو اس کو وقتیہ متلقہ کہتے ہیں اور اگر ضرورت وقت غیر معین کے اعتبار سے ہو تو اس کو منتشرہ متلقہ کہتے ہیں اور اگلے دو جو ہیں ان میں دوام کی قید ہوتی ہے البتہ یہ دوام دو قسم پر ہے کبھی یہ دوام ذاتی ہوگا یعنی ذات کے اعتبار سے اور کبھی یہ دوام وصفی ہوگا یعنی وصف کے اعتبار سے تو دوام ذاتی کی قید جو ہے وہ دائمہ متلقہ میں آئے گی اور دوام وصفی کی قید جو ہے عرفیہ عامہ میں آئے گی اور متلقہ عامہ جو ہے اس کے اندر بل فیل کی قید آئے گی یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر یہ نسبت ہے اور ممکنہ عامہ جو ہے اس کے اندر بالامکان العام کی جہت مذکور ہوگی اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے مرقبات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور چار مرقبات ہم نے پڑھ لیے تھے بھئی ایک مشروطہ خاصا ایک عرفیہ خاصا ایک وقتیہ اور ایک منتشرہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مرقبات ہیں یہ وہی بصائت ہیں البتہ ان کے اندر کبھی لا دوام کی قید آئے گی اور کبھی لا لا ضرورت کی قید آئے گی اور لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوگا ممکنہ عامہ کی طرف اور یہ لا ضرورت اور لا دوام کی قید کیوں لگاتے ہیں میں نے وجہ بتلائی تھی آپ کو کہ بعض اوقات ایک قضیہ لائے جاتا ہے اس میں ایجاب ہوگا یا سلب ہوگا تو ہو سکتا ہے سننے والے کو پوری بات اس پر واضح نہ ہو اس کی تسلیم نہ ہوئی ہو پوری طرح بات اس کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آگے ایک اور قضیہ لائے جاتا ہے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے اچھی طرح اس کو سمجھ میں آ جائے اور یہ جو دوسرا قضیہ لائے جاتا ہے یہ پورا نہیں لاتے بلکہ لا دوام یا لا ضرورت کے ذریعے اس کی طرف صرف اشارہ کر دیتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف اور میں نے بتلایا تھا کہ قضیہ کے اندر تو صرف لا دائمان یا لا بزرورت آئے گا اب اس سے قضیہ آپ نے بنانا کیسے ہے یہ جو مرکبات ہیں اس میں ایک قضیہ تو پورا ہوگا اور دوسرے کی طرف لا بزرورت یا لا بز دوام کے ذریعے صرف اشارہ ہوگا اشارہ ہوگا دونوں قضیے پورے ذکر نہیں ہوں گے کیونکہ اگر دونوں قضیے پورے ذکر کر دیئے پھر تو دو قضیے بن جائیں گے حالانکہ یہ ایک ہی قضیہ ہے البتہ مرکب ہے یعنی اس میں دوسرے قضیے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو لا دوام یا لا ضرورت کی قید کے ذریعے دوسرا قضیہ پھر آپ نے بنانا ہے اور میں نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ جس قضیے کے بعد لا دائیمن آئے تو اگر وہ موجبہ ہے تو لا دائیمن کے ذریعے صالبہ بنا لیں وہی موضوع اور محمول رکھیں البتہ وہ موجبہ ہے تو آپ لا دائیمن کے ذریعے کیا بنا لیں لا دائیمن یا لا ضرورت کے ذریعے آپ صالبہ بنائیں یعنی کیفیت کو بدل دیں کیفیت کو کیفیت کو بدل دیں اگر پہلا موجبہ ہے تو آپ لا دائیمن کے ذریعے صالبہ نکال لیں اور اگر پہلا صالبہ ہے تو آپ لا دائیمن کے ذریعے موجبہ نکال لیں یعنی کیفیت بدل دیں البتہ مقدار کو برقرار رکھنا ہے یعنی اگر پہلا قضیہ کلیہ ہے تو ثانی بھی کلیہ ہونا چاہیے اگر پہلا قضیہ جزیہ ہے تو ثانی بھی جزیہ ہونا چاہیے طریقہ سمجھ میں آ گیا تو لا دائیمن اور لا ضرورت کے ذریعے کے ذریعے جو قضیہ نکالیں گے وہ ماقبل سے مخالف ہوگا کیفیت میں اور مطابق ہوگا کمیت کے اندر اس کے بعد چار مرکبات ہم نے پڑھ لیے تھے موجہات میں سے چار مرکبات ایک مشروطہ خاصہ ہے ایک عرفیہ خاصہ ایک وقتیہ اور ایک منتشرہ مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ ہے البتہ اس کے آخر میں لا دوام کی قید آ جائے گی اور یہ لا دوام کونسا ہوگا ذاتی ہوگا تو دیکھو مشروطہ عامہ اور یہ اس کا کیا نام رکھا مشروطہ خاصہ مشروطہ عامہ کے ساتھ جب لا دوام کی قید آ گئی تو اس کا نام کیا رکھ دیا مشروطہ خاصہ اس لیے کیونکہ جب قیدیں جوں جوں بڑھتی چلی جاتی ہیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے تو مشروطہ عامہ میں لا دوام کی قید نہیں تھی وہ عام تھا اور مشروطہ خاصہ میں وہی مشروطہ عامہ ہے اور ساتھ کیا قید آگئی لا دوام کی بھی قید آگئی تو یہ خاص ہو گیا کیا ہو گیا جیسے میں نے مثال سے وضاحت کی تھی ایک ہے غلام مثلا فرض کرو دنیا میں ایک لاکھ غلام ہیں تو جب میں نے لفظ غلام کہا تو ان میں سے ہر ایک پر یہ صادق آ رہا ہے تو کتنے احتمال ہو گئے ایک لاکھ لیکن میں اس کے ساتھ ایک قید بڑھا دیتا ہوں مثلا غلام صالح نیک غلام اب نیک تو ان میں سے فرض کرو صرف دس ہزار ہیں تو اب غلام صالح بھئی یہ اب صرف دس ہزار پر صادق آ رہا ہے تو یہ خاص ہو گیا غلام عام تھا اور غلام صالح خاص ہو گیا تو جون جون قیدیں بڑھتی ہیں کسی چیز میں وہ خاص سے خاص تر ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں پر بھی وہی مشروطہ عامہ ہے اسی کے ساتھ جب لا دوام کی قید لگا دی تو یہ کیا بن گیا خاص ہو گیا کیا ہو گیا وہ والا عام ہے جس میں قید نہیں اور جس میں قید آ گئی وہ خاص اسی طرح عرفی عامہ اسی عرفی عامہ کے ساتھ لا دوام کی قید لگا دیں تو یہ کیا بن گیا عرفی خاص یہ خاص ہو گیا اور وہ والا عام ہے کیونکہ اس کے اندر قید بڑھ گئی اسی طرح وقتیہ مطلقہ جو تھا وقتیہ مطلقہ کے اندر لا دوام کی قید آ گئی تو وہ پہلے متلق تھا قید نہیں تھی اس لئے اس کو ہم وقتیہ متلقہ کہتے تھے اور اب قید آگئے تو اب اس کو متلقہ نہیں کہیں گے بلکہ صرف وقتیہ کہیں گے اسی طرح منتشرہ متلقہ اس میں لا دوام کی قید نہیں تھی اس لئے ہم اس کو منتشرہ متلقہ کہتے تھے متلق تھا قید نہیں تھی پھر جب قید آگئے اب متلقہ کا لفظ نہیں لائیں گے ساتھ بلکہ صرف کیا کہیں گے منتشرہ کہیں گے اب آئیے بھئی آج کے سبق کی طرف مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں مرکبات دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ بِاللَّا زَرُورَةِ ذَاتِيَتِ کبھی کبھار مطلقہ عامہ جو ہے مطلقہ عامہ کونسا تھا جس میں کیا جہت تھی بیل فیل والی جس میں بیل فیل تو وہ جو مطلقہ عامہ ہے کبھی اس کو مقید کرتے ہیں بِاللَّا زَرُورَةِ ذَاتِيَتِ کس کے ساتھ لَا زَرُورَةِ ذَاتِي کے ساتھ یعنی لَا زَرُورَةِ کے ساتھ اس کو مقید کرتے ہیں اور یہ لَا زَرُورَةِ کونسی ہوتی ہے ذات کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے تو کبھی مطلقہ عامہ کو مقید کرتے ہیں لَا زَرُورَةِ ذَاتِي کے ساتھ فَتُسَمَّ الْوُجُودِيَتَ اللَّا زَرُورِيَةَ تو اس کو وجودیہ لَا زَرُورِيَةَ کہتے ہیں اور کبھی اسی مطلقہ عامہ کو مقید کرتے ہیں لا دوامہ ذاتی کے ساتھ فَتُسَمَّ الْوُجُودِيَتَ اللَّا دَائِمَا تو پھر اس کو وجودیاء لا دائمہ کہتے ہیں بھئی دیکھئے مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ یاد رکھو یہ جو مطلقہ عامہ ہے اس میں بلفیل کی جہت ہوتی ہے بلفیل کی جہت ہوتی ہے اور کبھی اسی جہت کو بل اطلاق العام کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں اور کبھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بلفیل کے بجائے کبھی کیا لے آتے ہیں بل اطلاق العام تو بلفیل کہہ لیں یا بل اطلاق العام کہہ لیں یہ ایک ہی جہت ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کسی قضیہ میں بل اطلاق العام کی جہت آئے اور آپ پریشان ہوں کہ یہ پتہ نہیں کون سا موجہ ہے تو یاد رکھنا یہ مطلقہ عامہ ہے اسی بلفیل کو کبھی کس لفظ سے ذکر کر دیتے ہیں بل اطلاق العامی تو کہتے ہیں کبھی کبھار مطلقہ عامہ جو ہے اس کو مقید کرتے ہیں بلا ضرورت الزاتیتی کس کے ساتھ لا ضرورت الزاتی کے ساتھ مطلقہ عامہ لے آؤ بھئی کوئی مطلقہ عامہ کلو انسان انزاہکن بالفعلی اس کے ساتھ لا ضرورت کی قید لگاؤ لا بزرورتی لا کلو انسان انزاہکن بالفعلی لا بزرورتی اب یہ لا بزرورت کی قید لگ گئی تو پہلے اس کا نام کیا تھا مطلقہ عامہ اب جب لا بزرورت کی قید لگ گئی تو اب اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہیں گے لا بزرورت کی قید ہے نا تو اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہیں گے وجودیہ لا ضروریہ لا ضروریہ کیوں کہا کیونکہ اس میں لا ضرورت کی قید ہے اور وجودیہ کیوں کہا وہ سمجھ لیں وہ سمجھ لیں بھئی یہ دیکھو یہ جو مطلقہ عامہ ہوتا ہے اس میں نسبت کے بالفعل ہونا ذکر ہوتا ہے یعنی اس میں نسبت کا وجود ذکر ہوتا ہے کسی نے کسی وقت میں کیا معنی ہے؟ کیا ترجمہ ہے؟ ہر انسان تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں کتابت کرنے والا ہے ہر انسان تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں کتابت کرنے والا ہے تو یہ جو کتابت کی نسبت ہو رہی ہے انسان کی طرف یہ وجودی ہے یعنی واقعے میں بھی یہ نسبت پائی جاتی ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو یہ جو مطلقہ عامہ ہے یہ دراصل وجودیہ ہے مطلقہ عامہ کیا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات یہ جو مطلقہ عامہ ہے یہ دراصل وجودیہ ہے کیا ہے یعنی اس میں وجود کا ذکر ہوتا ہے کس چیز کا وجود نسبت کا کہ یہ جو نسبت ہے یہ بالفعل بھی اس کا وجود ہے یہ واقعے میں موجود ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کلو انسانین کاتبن بالفعلی اس میں نسبت کے بالفعل ہونے اور نسبت کے وجود کو ذکر کیا جاتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں توجہ ہے کلو انسانین کاتبن بالفعلی اس میں کیا بیان ہوا کہ یہ جو کتابت کی نسبت ہو رہی ہے انسان کی طرف یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وجودی ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں وجودی ہے کسی نہ کسی زمانے میں واقعے میں اس کا وجود ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو مطلقہ عامہ میں کس کا ذکر ہوتا ہے نسبت کے وجود کا نسبت کے بالفعل ہونے کا اس لیے یہ ہے وجودیہ البتہ اس کا نام کیا ہے مطلقہ عامہ تو یہ وجودیہ ہوا اور اس کے ساتھ لا ضرورت کی قیدہ آگئی تو کیا نام ہو گیا وجودیہ لا ضرورت مطلقہ عامہ کیا ہے حقیقت میں وجودیہ ہے توجہ ہے مطلقہ عامہ کیا ہے وجودیہ جب یہ وجودیہ ہے تو لا ضرورت کی قید آئے گی تو اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہیں گے اور اسی کے ساتھ لا دوام کی قید کبھی آتی ہے تو اس کو وجودیہ لا دائمہ کہیں گے یہ مطلقہ عامہ کیا ہے وجودیہ ہے جب اس کے ساتھ لا ضرورت کی قید آئے گی تو اسی کو کیا کہیں گے وجودیہ لا ضروریہ اور اسی میں لا دوام کی قید آئے گی تو اس کو کیا کہیں گے وجودیہ لا دائمہ کہیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدْ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَةُ بِاللَّا ضَرُورَتِ ذَاتِيَةِ اور کبھی کبھار مقید کیا جاتا ہے مطلقہ عامہ کو لا ضرورتِ ذاتیہ کے ساتھ فَتُسَمَّ الْوُجُودِيَةَ لَا ضَرُورِيَةَ تو اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہتے ہیں اور کبھی اس کو مقید کیا جاتا ہے لا دوامِ ذاتی کے ساتھ فَتُسَمَّ الْوُجُودِيَةَ لَا دائمَةَ تو اس کو وجودیہ لا دائمہ کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا تو اس کو مقید کبھی کرتے ہیں لا ضرورتِ ذاتی کے ساتھ لا ضرورتِ یہ لا ضرورت کے ساتھ ذاتی کی قید کیوں لگائی پہلے تو یہ سمجھ لیں لا ضرورت کے ساتھ کہا ذاتیہ مؤنس لفظ لائے اور پیچھے لا دوام مطن میں آیا تھا تو وہاں ذاتی کا لفظ تھا لا دوام کے ساتھ کہا اززاتیو اور لا ضرورت کے ساتھ کہا اززاتیتو اس میں گولتا بھی ساتھ لے کر آئے بھئی وجہ یہ کہ لا دوام کا لفظ ہے مذکر تو اس کی صفت اززاتی بھی کیا لائیں گے مذکر اور لا ضرورت اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ ہے مؤنس تو اس کی صفت اززاتی نہیں لائیں گے بلکہ الزاتیہ لائیں گے اب ضرورت لا ذاتیہ کسے کہتے ہیں ضرورت یہ آگے شرعہ میں بیان کر رہے ہیں وہیں پر دیکھ لیتے ہیں آئیے بھائی شرعہ دیکھئے قولہ باللہ ضرورت ذاتیتی مصنف کا قول باللہ ضرورت ذاتیہ کہتے ہیں معنی لا ضرورت ذاتیتی لا ضرورت ذاتی کا معنی یہ ہے کہ انہا ذہی نسبت المذکورت فی القضیتی لئیست ضروریتا مادام ذات الموضوع موجودتا ذرا وجودیہ لا ضروریہ کی مثال اپنے سامنے لکھیں پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں وجودیہ لا ضروریہ لکھیں بھائی وجودیہ لا ضروریہ جلدی جلدی لکھئے بھائی وجودیہ لا ضروریہ جی مثال لکھئے کلو انسانین کاتبن کلو انسانین کاتبن بی الفعلی بی الفعلی کلو انسانین کاتبن بی الفعلی لا بی ضرورتی لا بی ضرورتی اچھا وجودیہ لا دائمہ کی مثال بھی لکھ لیں وجودیہ لا دائمہ پہلے کی مثال موجبہ لکھی ہم نے ہاں اگلے کی ہم سالبہ لکھ لیتے ہیں تاکہ دونوں طرح کی مشک ہو جائے لا شیع من الانسان بکاتبن یہ وجودیہ لا دائمہ کی مثال ہے لا شیع من الانسان بکاتبن لا شیع من الانسان بکاتبن بی الفعلی لا دائمہ بی الفعلی لا دائمہ لکھ لیا اچھا اب ذرا دیکھو پہلے کی مثال وجودیہ لا ضروریہ کی مثال کلو انسانین کاتبن بی الفعلی آگے آیا لا بی ضرورتی یہ وہی مطلقہ عامہ ہے جس کے آخر میں کونسی قید لگا دی لا بی ضرورت کی کافی پہ نظر ہے وہی ضروریہ مطلقہ ہے اس کے آخر میں لا بی ضرورت کی قید لگا دی اور لا بی ضرورت کے ذریعے میں نے آپ کو بتلایا تھا کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ لا دوام کے ذریعے اشارہ ہوتا تھا مطلقہ عامہ اور لا بی ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ جس میں کونسی جہد ذکر ہوتی ہے بالامکان العامی جس میں بالامکان العام ذکر ہوتا ہے اب بنائیے ذرا لا بی ضرورت سے وہ قضیہ نکالیں بھئی ما قبل میں ایجاب ہے یا سلب ہے ایجاب تو ہم سالبہ بنائیں گے لا شیع من الانسان بکاتب ہاں بالفعل نہیں بالفعل نہیں بلکہ بی ضرورت کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس قضیہ کی طرف ممکنہ عامہ کی طرف تو بالامکان العام لائیں گے بالفعل نہیں لائیں گے تو کیا بنے گا لا شیع من الانسان بکاتب بالامکان العام لا شیع من الانسان بکاتب بالامکان العام اچھا دیکھئے بھئی میں بیان کر رہا تھا لا ضرورت ذاتی کو انہوں نے کیا کہا کہ کبھی کبھار مطلقہ عامہ کو مقید کرتے ہیں باللا ضرورت ذاتی کیسے لا ضرورت ذاتی سے مقید کرتے ہیں یہ ضرورت کے ساتھ ذاتی کی قید لگا دی اس کی تفصیل میں بیان کر رہا تھا کہ لا ضرورت ذاتی کا کیا مانا ذرا اس میں مثال پر نظر رکھیں کل انسانین کاتبن بالفعلی لا بے ضرورت یہ لا بے ضرورت کے ذریعے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو پیچھے قضیہ میں نسبت ذکر ہوئی یعنی ایجابی چاہے ایجابی ہو چاہے سلبی یہاں کیا ہے ایجابی مثال پر نظر رکھیں یہ کون سے ایجابی نسبت ہے یا سلبی کل انسان یہ ایجابی ہے تو لا بے ضرورت کے ذریعے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس قضیہ جو ماقبل میں قضیہ آیا اس میں جو نسبت ہے یہ ذات موضوع کے اعتبار سے ضروری نہیں یہ ذات موضوع کے اعتبار سے یعنی یہ نسبت ذات موضوع کے ساتھ ضروری نہیں جب ضروری نہیں معلوم ہو اس کا جدہ ہونا بھی ممکن ہے معلوم ہو اس کا جدہ ہونا بھی اور جدہ ہونا وہ نقیز ہی تو ہے یعنی اس کی نقیز بھی کیا ہے ممکن ہے اس میں تو کیا بیان ہوا انسان کے لئے کاتب ہونا اس قضیہ میں کیا بیان ہوا انسان کے لئے کاتب ہونا تو بزرورت کی ذریعے کیا بتلا دیا کہ انسان کے لئے کاتب ہونا اس کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں جب ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں معلوم ہو اس کا جدہ ہونا ممکن ہے محنوہ انسان کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے توجہ ہے لا بی ضرورت کی تشریح کر رہا ہوں جب انہوں نے کہا لا بی ضرورت کی ذریعہ اشارہ کیا ہے کس کی طرف لا بی ضرورت کی ذریعہ اشارہ ہوتا ہے ممکنہ آمہ کی طرف کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھو کیا کہا کلو انسان ان کاتب ان بی الفیل ہر انسان کاتب بی الفیل یعنی انسان کا کاتب ہونا اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے انسان کا کاتب ہونا اس کی نقیز کیا ہے انسان کا کاتب نہ ہونا انسان کا تو اس قضیے میں ذکر ہے انسان کا کاتب ہونا لا بھی ضرورت کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ جو انسان کا کاتب ہونا ذکر ہوا اس قضیے میں یہ انسان کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں یعنی انسان کے لئے کاتب ہونا اس کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں جب ذات کی اعتبار سے ضروری نہیں معلوم ہوا اس کا جدہ ہونا بھی ممکن ہے دیکھا امکان عام آگیا یا نہیں آپ نے بھی کیا نکالا تھا لا شیع من الانسانی یہ اس کی نقیز نکال لی تھی لا شیع من الانسانی بھی کاتب کوئی انسان کاتب نہیں ہے دیکھا کتابت کو جدہ کر دیا یا نہیں یعنی جدہ ہونا بھی بالامکان العامی کس طریقے پر ہے امکان یعنی ممکن ہے کیا ہے ممکن ہے دیکھو لا بھی ضرورت سے کیا قضی آپ نے نکالا تھا لا شیع من الانسانی بھی کاتبین بالامکان العامی کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو یہ ممکن ہے توجہ ہے کوئی بھی انسان کاتب نہ ہو یہ ممکن ہے یہ کس سے نکالا لا بھی ضرورت سے کس سے کیا نکالا جانب مخالف کا امکان نکالا قضیع میں اعجاب تھا تو ہم نے کیا نکالا سلب اور سلب واقعے میں سلب نکالا یا اس کا صرف امکان نکالا امکان نکالا اب پھر سنو کلوں انسانین کاتب انبیل فیلی اس قضیے میں انسان کا کاتب ہونا ذکر ہے اور اس کی نقیز کیا ہوگی کاتب نہ ہونا دیکھنا اب لا بی ضرورت سے کاتب نہ ہونا ہم نکالیں گے اس قضیے میں کیا ذکر ہے انسان کا کاتب ہونا آگے بتا دیا کہ یہ جو اس قضیے میں انسان کا کاتب ہونا ذکر ہے لا بزرورتی یہ انسان کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں جب انسان کی ذات کے اعتبار سے کاتب ہونا ضروری نہیں تو انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ممکن ہے تو اس طرح لا بزرورت کے ذریعے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو ماقبل کی نقیز ہوتی ہے ماقبل میں ایجاب ہے تو اس میں کیا ہوگا سلب اور اگر ماقبل میں سلب ہے تو اس میں ایجاب ہوگا طریقہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح دیکھئے بھئے کتاب پر شرح میں قولہ باللا ضرورتی ذاتیتی معنى لا ضرورتی ذاتیتی کہ انہا ذہن نسبت المذکورت فی القضیتی کہتے ہیں لا ضرورتی ذاتی کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نسبت مذکور ہے فی القضیہ میں اس قضیہ میں کون سے قضیہ میں جو لا بزرورت سے پہلے آیا ہو جو بھی قضیہ ہو اس میں جو بھی نسبت ہو چاہے ایجابی ہو چاہے سلبی تو لا ضرورتی ذاتی کا معنی یہ ہے کہ یہ جو نسبت مذکور ہے ما قبل والے قضیہ کے اندر لَيْسَتْ ضَرُورِيَّةً مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً یہ ضروری نہیں ہے جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے ذاتِ موضوع کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں مَا دَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے آسان لفظ میں یوں کہو ذاتِ موضوع کے اعتبار سے یہ نسبت ضروری نہیں ہے ذات موضوع کے جب ذات موضوع کے اعتبار سے یہ نسبت ضروری نہیں معلوم ہو اس نسبت کا جدہ ہونا بھی ممکن ہے یہی بیان کر رہے ہیں فَيَقُونُ هَذَا حُکْمًا بِإِمْكَانِ نَقِيزِهَا تو یہ جو لا ضرورت ہے یہ حکم ہے بِإِمْكَانِ نَقِيزِهَا کہ اس کی نقیز بھی ممکن ہے یعنی اس میں تو ہونا ذکر ہے تو اس کا نہ ہونا بھی ممکن ہے اور اگر اس میں نہ ہونا ذکر ہو تو اس کی نقیز یعنی ہونا بھی ممکن ہے فَيَقُونُ هَذَا حُکْمًا بِإِمْكَانِ نَقِيزِهَا تو یہ جو لا ضرورت ہے یہ حکم ہوگا اس کی نقیز کے ممکن ہونے کا کہ اس کی نقیز ممکن ہے لِأَنَّ الْإِمْكَانَ هُوَ سَلْبُ ضَرُورَتِ يعنی طرف المقابلی کیونکہ امکان جو ہے وہ ضرورت کا سلب ہے عنی طرف المقابلی جانبِ مخالف سے جانبِ مقابل کہلو یا جانبِ مخالف امکان کیا معنی ہوتا ہے امکانِ عام کسے کہتے ہیں جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی میں مثلا کہتا ہوں یہ ہونا ممکن ہے توجہ جب میں کہوں یہ ہونا ممکن ہے تو جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی کرو ہاں نہ ہونا جانب مخالف کیا ہے نہ ہو میں نے ہونا ذکر کیا نا میں نے کہا یہ ہونا ممکن ہے تو جانب مخالف کیا نہ ہونا اور اس سے ضرورت کی نفی کرو ضروری نہیں یہ ہونا ممکن ہے معلوم ہوا یہ نہ ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے جب یہ ہونا ممکن ہے تو نہ ہونا ضروری نہیں توجہ ہے اچھا اب ادھر دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ لا بِ ضرورت کے ذریعے کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ جانبِ مخالف ممکن ہے لا بِ ضرورت کے ذریعے کیا ذکر کیا جاتا ہے جانبِ مخالف ممکن ہے یہی تو بتایا فَيَكُونُوا هَذَا حُكْمًا بِإِمْكَانِ نَقِيزِهَا کہ اس کی نقیز ممکن ہے اس کی اس کی نقیز کیا تھی جی ذرا اس مثال پر نظر رکھیں کُلُّ انسانِ کَاتِبُن بِالْفِعْلِ لا بِ ضرورتی اس کی نقیز کیا تھی لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِقَاتِبٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ تو وہ جو کتابت کی جو نفی ہو رہی ہے وہ ممکن ہے کتابت کی نفی کتابت کی نفی ممکن کہا یا ایجاب ممکن کہا یہاں ایجاب ہے تو جو آپ نکالیں گے اس میں کیا ہوگی نفی سلب ہوگا نفی تو نفی ممکن ہے کتابت کی نفی انسان سے کتابت کی نفی انسان سے ممکن ہے امکان عام آگیا ممکن ہے اس کی جانب مخالف نکالو جانب مخالف ضروری نہیں جب یہ ممکن ہے تو اس کی جانب مخالف ضروری نہیں آپ نے کیا نکالا تھا ایجاب یا سلب سلب نکالا کیا نکالا تھا اور وہ سلب میں کیا کہا یہ ممکن ہے کیا ہے تو یہ جب سلب میں ممکن ہے تو جانب مخالف کیا ہے اجاب ضروری نہیں یہی تو ہے انسان کا کاتب ہونا ضروری نہیں دیکھا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہو گئی یا نہیں تو جانب مخالف سے جب ضرورت کی نفی ہے معلوم ہوا جو دوسری جانب ہے اس کا ہونا ممکن ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِمْكَانَ هُوَ سَلْبُ الزَّرُورَتِ عَنِ الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ اس لئے کیونکہ امکان جو ہے وہ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہے کما مرہ جیسے کہ یہ بات گزر گئی فَيَكُونُ مُفَادُ اللَّا ضَرُورَتِ ذَاتِيَّتِ مُمْكِنَتًا عَامَتًا مُخَالِفَتًا لِلْأَصْلِفِ الْكَيْفِ فَيَكُونُ مُفَاد مُفَاد اس میں مفہول ہے افاد يفیدو افادتن فَهُوَ مُفیدٌ وَأُفِیدَ يُفَادُ افادتن فَدَاكَ مُفَاد افاد يفیدو کا معنی ہے فائدہ دینا اسی طرح اس کا معنی کسی چیز کو حاصل کرنا بھی ہے افاد زیدن مالا زیدن مال حاصل کیا تو افادہ کا معنی حاصل کرنے کے بھی ہیں اور یہ حاصل اسی معنی میں ہے فَيَكُونُ مُفَادُ اللَّا ضَرُورَتِ ذَاتِيَّتِ تو وہ جو حاصل ہوا کس سے لازرورتِ ذاتی سے تو وہ جو حاصل ہوا کس سے اوپر جو مثال لکھوائی تھی اس میں کیا تھا لابِ ضرور اس لابِ ضرورت سے کیا حاصل ہوا امکانِ عام جانبِ مخالف کا امکانِ عام یعنی ممکنہ عامہ حاصل ہوا کیا حاصل ہوا ممکنہ عامہ اور یہ ممکنہ عامہ کیسا ہے ماقبل کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہے ماقبل کے مقابل ہے اس کی نقیز ہے وہاں ایجابِ کتابت تھا تو اس میں آپ نے لا ضرورت سے کیا نکالا سلبِ کتابت آپ نے نکالا تو یہ معنی ہے فَيَكُونُ مُفَادُ لَا ضرورتِ ذَاتِيَّتِ تو لَا ضرورتِ ذَاتِيَّتِ جو حاصل ہوگا وہ ممکنتاً عامتاً وہ ممکنہ عامہ ہے ایسا ممکنہ عامہ مخالفتاً لِلْأَصْلِفِ الْكَيْفِ جو اصل قضیہ کے مخالف ہے کیفیت میں یعنی وہ موجبہ تھا تو یہ سالبہ اور اگر وہ سالبہ ہو تو یہ موجبہ تو اس طرح لا ضرورتِ ذَاتِي سے ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے طریقہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی قَوْلُهُ الْوُجُودِيَّةَ لَا زَرُورِيَّةَ مطن میں کیا بتلایا تھا کہ مطلقہ عامہ کے ساتھ لا ضرورتِ ذَاتِي کی قید لگا دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ اب اس کو وجودیہ کیوں کہتے ہیں لا ضروریہ کیوں کہتے ہیں وجہ بیان کرنے لگیں میں نے آپ کو وجہ بتلا دی اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہتے ہیں لا ضروریہ کیوں کہا کیونکہ اس میں لا ضرورت کی قید ہے اور وجودیہ کیوں کہا کیونکہ اس میں جو مطلقہ عامہ جو ہے اس میں اس میں نسبت کے بالفعل ہونا ذکر ہوتا ہے یعنی نسبت کا وجود تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو وہ وجودیہ ہے اصل میں وہ کیا ہے یعنی نسبت کا وجود اس میں ذکر ہوتا ہے بعد بھی سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طرح تو کہتے ہیں قَوْلُهُ الْوُجُودِيَّةَ لَا زَرُورِيَّةَ مَاتِن کا قَوْل وجودیہ لا ضروریہ کہتے ہیں لِأَنَّ مَعْنَ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ اس لئے کیونکہ مطلقہ عامہ کا معنی یہ ہے کیا معنی ہے وَفِعْلِيَّةُ النِّسْبَتِ وَنِّسْبَتْ کا بِالْفِعْل ہونَا ہے مطلقہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے بِالْفِعْل زَيْدٌ قَائِمٌ بِالْفِعْل تو کہتے ہیں مَعْنَ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَّةِ مطلقہ عامہ کا معنی جو ہے وَفِعْلِيَّةُ النِّسْبَتِ وَنِّسْبَتْ کا بِالْفِعْل ہونا وَوْوْجُودُهَا اور نسبت کا وجود ہونا فِي وَقْتٍ مِّنَ الْعَوْقَاتِ اوقات میں سے کسی وقت میں یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو مطلقہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے نسبت کا مطلقہ عامہ یہ وجودیہ ہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس لئے اس کو وجودیہ کہتے ہیں وَلِشْتِمَالِهَا عَلَى اللَّا زَرُورَتِ اور اس وجہ سے کیمکہ یہ مشتمل ہے کس پر لا ضرورت پر اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں لا ضرورت وجہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ مطلقہ عامہ کو کبھی مقید کرتے ہیں کس سے لا ضرورت سے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ وجودیہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نسبت کا وجود بتلاتا ہے اور لا ضروریہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں لا ضرورت کی قید ہے یہ اس پر مشتمل ہے یہ معنی ہے وَلِشْتِمَالِهَا عَلَى اللَّا زَرُورَتِ اور اس وجہ سے کیونکہ یہ مشتمل ہوتا ہے لا ضرورت پر فَالوجودیہ اللَّا زَرُورِیَتُ هِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّا ضرورتِ ذاتیتی تو وجودیہ لا ضروریہ کسے کہتے ہیں ادھر دیکھئے وجودیہ لا ضروریہ کسے کہتے ہیں جو مطلقہ عامہ ہو اور مقید ہو کس کے ساتھ لا ضرورت کے ساتھ اس کو کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ وہ اب بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں فَالوجودیہ الْلَّا زَرُورِیَتُ ہی الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ کہ وجودیہ لا ضروریہ یہ مطلقہ عامہ ہی ہے المقیدت بِاللَّا ضرورتِ ذاتیہ جو مقید ہے کس کے ساتھ لا ضرورتِ ذاتیہ کے ساتھ نَحْوُ كُلُّ انسان مُتَنَفِّس بِالفِعْلِ لَا بِالزَّرُورَتِ ہر انسان سانس لینے والا ہے بِالفِعْلِ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں لا بِالزَّرُورَتِ لیکن یہ اس کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں دیکھو لا بِالزَّرُورَتَ آیا ادھر دیکھئے لا بِالزَّرُورَتِ کی اشارہ ہے کس کی طرف مُمکِنہ عامہ کی طرف اور یہ مُمکِنہ عامہ مقبل کے مخالف ہونا چاہئے کس چیز میں کیفیت میں اور موافق ہونا چاہئے کس میں مقدار میں توجہ ہے لا دائمان کی ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا تھا مُتلقہ عامہ تو لا بِالزَّرُورَتِ کی ذریعے کس کی طرف اشارہ ہوتا ہے مُمکِنہ عامہ اور یہ مُمکِنہ عامہ کیسا ہوتا ہے ماقبل کے مطابق ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے اوپر آپ نے کُلُّ انسان اِن کَاتِبُن بِالفِعلِ لا بِالزَّرُورَتِ لا بِالزَّرُورَتِ کی ذریعے آپ نے مُجِبَا نکالا تھا یا سالِبَا لا بِالزَّرُورَتِ لا بِالزَّرُورَتِ کی ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف لا بِالزَّرُورَتِ کی ذریعے اشارہ ہوتا ہے کس قضیہ کی طرف مُمکِنہ عامہ کس کی طرف لیکن یہ مُمکِنہ عامہ ماقبل میں جو قضیہ ہے اس کے مخالف ہونا چاہیے اجاب اور سلم میں اگر وہ مُجِبَا تو یہ سالِبَا اور اگر وہ سالِبَا تو یہ مُجِبَا یہی بیان کر رہے ہیں لا بِالزَّرُورَتِ جی اب بنائیے ذرا کُلُّ انسانِ مُتَنَفِسُن بِالْفِعْلِ لا بِالزَّرُورَتِ اب لا بِالزَّرُورَتِ کی ذریعے کیا قضیہ نکالیں گے سالِبَا کیونکہ ماقبل میں کُلُّ انسانِ مُتَنَفِسُن مُجِبَا ہے تو لا بِالزَّرُورَتِ سے کونسا نکالیں گے سالِبَا نکالو سالِبَا لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِسِن بِالفِعْل ختم کر دو مُمْكِنَ عَمَّلَا بِالْإِمْقَانِ الْعَامِي لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِسِن بِالْإِمْقَانِ الْعَامِي بات سمجھ میں آگئی دیکھیں یہ خود بھی بیان کریں گے اَيْ لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِسٍ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِي طریقہ سمجھ میں آگیا فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِّنَ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَتِ اچھا تو یہ قضیہ مرکب ہوا کس سے مطلقہ بَيْكُلُّوا انسَانِ مُتَنَفِسٌ بِالْفِعْلِ اور لا بِضرورت کی جگہ کیا لے آؤ لَا شَيْعَ مِنَ الْإِنسَانِ بِمُتَنَفِسٍ بِالْإِمْكَانِ الْعَامِ تو دو قضیے ہو گئے ایک ہے بالفعل والا اور ایک ہے بالامکان العام والا بالفعل والے کو کیا کہتے ہیں مطلقہ عاما اور بالامکان العام والے کو کیا کہتے ہیں ممکن عاما تو گویا یہ مرکب ہے کس سے دو قضیوں سے کون سے دو قضیے ایک مطلقہ عاما اور ایک ممکنہ عاما پھر دیکھو ذرا مثال وہ جو میں نے مثال لکھوائی تھی کلو انسانین کاتبن بلفیلی ہر انسان کیا ہے کاتب ہے بلفیل اور لا بی ضرورت کے دریئے دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے تو لا بی ضرورت کو ہٹا کر دوسرا قضیہ لے آؤ دوسرا قضیہ لاؤ گے تو یہ پہلا ختم تو نہیں ہو جائے گا پہلا بھی ہے اور دوسرا بھی ہے تو گویا کلام کیسے بن گیا کلو انسانین کاتبن بلفیلی دو قضیہ ہو گئے تو پہلے میں بلفیل ہے وہ کیا ہے مطلقہ عامہ دوسرے میں امکان عام ہے وہ کیا ہے ممکنہ عامہ معلوم ہوا وجودیہ لا ضروریہ وہ مرکب ہوتا ہے دو قضیوں سے ایک کونسا مطلقہ عامہ جس میں بلفیل ہے اور دوسرا ممکنہ عامہ جس میں بل امکانہ عام ہے یہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں فَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِّنَ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَةِ وَالْمُمْكِنَةِ الْعَامَةِ تو یہ قضیہ جو ہے یعنی وجودیہ لا ضروریہ یہ مرکب ہے مطلقہ عامہ سے اور ممکنہ عامہ سے احداہما موجبتن والاخرہ سالبتن ان میں سے ایک موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ایک موجبہ ہوتا ہے اور دوسرا سالبہ اگر پہلا موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہوتا ہے قَوْلُهُ اَوْبِ اللَّهِ دَوَامِ ذَاتِي اوپر مطن میں کیا آیا تھا اوپر آیا تھا وَقَدْ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَةُ بِاللَّا ذَرُورَتِ ذَاتِي کبھی مطلقہ عامہ کو لا ضرورتِ ذاتی سے قید کرتے ہیں تو اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہتے ہیں اور کبھی مطلقہ عامہ کو لا دوامِ ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں فَتُوْسَمَّ الْوُجُودِيَتَ اللَّا دَائِمَةَ اس کو وجودیہ لا دائمہ کہتے ہیں تو کس کے ساتھ مقید کرتے ہیں لا دوامِ ذاتی کے ساتھ یہی بیان کرنے لگیں قَوْلُهُ اَوْبِ اللَّا دَوَامِ ذَاتِي اِنَّمَا قَيَّدَ اللَّا دَوَامِ بِذَاتِي لِأَنَّ تَقِيدَ الْعَامَّتَيْنِ بِاللَّا دَوَامِ الْوَصْفِيِّ غَيْرُ صَحِحٍ اچھا بھئی لا دوامِ ذاتی یہاں بھی لا دوامِ ذاتی آیا پیچھے بھی کیا آیا تھا لا دوامِ ذاتی جہاں انہوں نے کہا تھا کہ دونوں عامہ اور دونوں وقتیہ جو ہیں ان کو مقید کرتے ہیں کس سے لا دوامِ ذاتی سے تو یہاں بھی کیا آیا لا دوامِ ذاتی تو یہ لا دوامِ ذاتی کی بات کر رہے ہیں لا دوامِ وصفی کی بات نہیں کر رہے اب وہ وجہ ذکر کرنے لگے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں اِنَّمَا قَيِّدَ اللَّا دَوَامَ بِذَاتِي کہ لا دوام کو مقید کیا مصنف نے ذاتی کے ساتھ لِأَنَّ تَقِيدَ الْعَامَّتَيْنِ بِاللَّا دَوَامِ الْوَصْفِيِّ غَيْرِ صَحِحٍ اس لئے کیونکہ دونوں عامہ کو مقید کرنا لا دوامِ وصفی کے ساتھ صحیح نہیں دونوں عامہ کو وہ پہلے دو پہلے دو مرقبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کونسا مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اس میں کیا بتایا تھا مطن میں بتایا تھا کہ کبھی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور اسی طرح دونوں وقتیہ جو ہیں ان کو مقید کرتے ہیں کس سے لا دوامِ ذاتی کے ساتھ کس کے ساتھ لا دوامِ ذاتی کے ساتھ تو اب وجہ بتا رہے ہیں کہ بھئی لا دوامِ ذاتی کے ساتھ مقید کرتے ہیں لا دوامِ وصفی کے ساتھ کیوں نہیں مقید کرتے تو آپ کو بتائیں گے کہ لا دوامِ وصفی سے ہم مقید نہیں کر سکتے ورنہ تو اجتماعی نقیزین لازم آئے گا کیونکہ مشروطہ عامہ میں کیا ہوتا ہے اس میں دوامِ وصفی اور عرفیہ عامہ میں بھی دوامِ وصفی مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کس طرح اصل میں تو مشروع تعامل میں ذکر ہوتا ہے ضرورت ذکر ہوتی ہے کل کاتبین متحرک الاصابع بزرورت ماداما کاتبان جو بھی کاتب ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں ضروری طور پر جب وہ کیا ہو جب تک وہ کاتب ہے معلوم ہوا جب تک یہ وصفے کتابت اس کے لئے ثابت ہے یہ انگلیوں کی حرکت اس کے لئے لازمی ہے اس سے جدا نہیں ہو سکتی جب جدا نہیں ہو سکتی ضروری ہے تو معلوم ہوا دائمی بھی ہے جب جدا نہیں ہو سکتی تو پھر دائمی بھی ہے بھئی دیکھئے مشروع تعامل میں کیا ہوتا ہے مشروع تعامل میں ہوتا ہے کہ یہ والی جو نسبت ہے ضروری ہے جب تک یہ وصف ہے جب تک یہ تو اس میں ضرورت وصفی ذکر ہوتی ہے معلوم ہوا جب تک یہ وصف ہے یہ نسبت جدا نہیں ہو جب جدا نہیں ہو سکتی اس وصف کے دوران تو معلوم ہوا یہ دائم بھی ہے تو جہاں ضرورت وصفی ہوتی ہے وہاں دوام وصفی بھی ہوتا ہے معلوم ہوا مشروطہ عامہ میں دوام وصفی ہے تو آگے جو لا دوام لاؤگے وہ لا دوام وصفی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ادھر ہے دوام وصفی قضیہ کے اندر اور دوسری طرف آپ کیا لے آئے قضیہ مشروطہ عامہ سے کیا پتا چلا کہ دوام وصفی ہے اور آگے آپ لا دوام بھی وصفی لے آتے ہیں یہ تو اجتماعی نقیزین ہے دوام بھی وصفی ہو اور لا دوام بھی وصفی ایک ہی چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا لہذا جب دوام وصفی ہے تو لا دوام وصفی نہ لاؤ بلکہ کیا لاؤ ذاتی لاؤ اسی طرح عرفیہ عامہ اس میں تو ہوتا ہی دوام وصفی ہے کل لکاتب متحرک الاسابعی دائیمن اس میں دائیمن کی خود دائیمن کی قید ہوتی ہے کل لکاتب متحرک الاسابعی دائیمن ما داما کاتبان تو اس میں تو خود ہی دوام وصفی ہے مشروط عامہ میں ضرورت وصفی تھی اور اس میں کیا ہے دوام وصفی لیکن ضرورت وصفی کے ساتھ بھی دوام وصفی لازم ہے تو گویا دونوں میں کیا ذکر ہے دوام وصفی مشروط عامہ میں سراحتاں تو دوام وصفی نہیں لیکن زمناں کیا ہے دوام وصفی اور عرفی عامہ میں تو سراحتاں دوام وصفی ذکر ہے اور آگے آپ لا دوامی وصفی لے آئیں تو کیا خرابی لازم آئے گی اجتماع نقیز ہیں معلوم ہوا یہ جو دونوں عامہ ہیں کون کون سے مشروط عامہ اور عرفی عامہ ان کو لا دوام وصفی سے مقید کرنا صحیح نہیں ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی اجتماع نقیزیں یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مقید کرنا دونوں عامہ کو یعنی مشروط عامہ روفی عامہ کو باللا دوام الوصفی کس کے ساتھ مقید کرنا لا دوام وصفی کے ساتھ غیر صحیح یہ صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح کیونکہ اجتماع نقیزیں لازم آئے گا وہی بیان کرنے لگے ہیں یہ صحیح نہیں کیوں ضرورت تنافی لا دوام بحسب الوصفی معد دوام بحسب الوصفی ضرورت تنافی لا دوام تنافی کا کیا معنی منافعات دو چیزوں میں کیا ہو منافعات جیسے انسان اور لا انسان میں کیا ہے منافعات انسان ہے تو لا انسان نہیں اور لا انسان ہے تو انسان نہیں تو تنافی کا کیا معنی منافعات ضرورت ضرورت کا معنی ہے ضروری ہونا یقینی ہونا توجہ ہے تو دیکھو آگے ہے اللہ دوام بحسب الوصف کتاب کے لفظوں پر نظر ہے ایک لا دوام ہے بحسب الوصف اور ایک ہے دوام بحسب الوصف ایک ہے دوام بحسب الوصف اور ایک ہے لا دوام بحسب الوصف یعنی آسان لفظوں میں کہو ایک ہے لا دوام وصفی اور دوسرا ہے دوام وصفی اور ان دونوں میں کیا ہے منافعات ہے کیا ہے کیونکہ مشروطہ عامہ میں بھی دوامِ وصفی اور عرفی عامہ میں بھی دوامِ وصفی تو آگے جو لا دوام لاؤگے اگر وہ بھی وصفی ہوا تو دوامِ وصفی اور لا دوامِ وصفی ان دونوں میں تو کیا ہے منافعات یہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتے تو اجتماعی نقیزین کی خرابی لازم آئے گی تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دونوں جو عامہ ہیں یعنی مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ ان کو لا دوامِ وصفی کے ساتھ مقید کرنا صحیح نہیں کیونکہ دوامِ وصفی اور لا دوامِ وصفی میں منافعات ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں ضرورت تنافی لا دوامی بحسب الوصفی معد دوامی بحسب الوصفی اس لئے کیونکہ لا دوام بحسب الوصف جو ہے وہ دوام بحسب الوصف ان دونوں میں منافعات ضروری یعنی یقینی ہے ضرورت کا ترجمہ کیا کر لیں یقینی ضرورت تنافی کیونکہ منافعات یقینی ہے کند میں منافاق کند چیزوں میں منافاق ایک ہے لا دوام بحسب الوصف یہ بات لمبی کر رہے ہیں اس کو مختصر کر رہے ہیں ایک ہے لا دوام وصفی اور آگے ہے معد دوام بحسب الوصف اس کو بھی مختصر کر لیں معد دوام الوصفی ضرورت تنافی لا دوام الوصفی معد دوام الوصفی اس لیے کیونکہ دوام وصفی اور لا دوام وصفی میں منافاق یقینی ہے منافاق کیا ہے یقینی ہے اس لیے مشروط عامہ اور عرفی عامہ دونوں کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں دوام وصفی پہلے سے ہے اور آپ لا دوام وصفی بھی لے آئیں تو ان دونوں میں تو منافع تھا یہ تو یہ کٹھے ہی نہیں ہو سکتے آپ نے کیسے ہی کٹھے کر دیے ترجمہ آپ دیکھ لیں کہتے ہیں ماتن نے لا دوام کو ذاتی کے ساتھ مقید کیا لئن تقیید العامتین باللا دوام الوصفی غیر صحیح اس لئے کیونکہ دونوں عامہ جو ہیں یعنی مشروط عامہ اور عرفی عامہ ان کو لا دوام وصفی کے ساتھ مقید کرنا صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے ضرورت تنافل لا دوام بحسب الوصف معا دوام بحسب الوصف اس لئے کیونکہ منافعات یقینی ہے لا دوام بحسب الوصف اور دوام بحسب الوصف میں بات سمجھ میں آگئی نعم یمکن تقیید الوقتیتین المطلقتین باللا دوام الوصفی اچھا بھئی کیا انہوں نے بتایا تھا شروع میں جب مرکبات کی بحث شروع ہوئی تھی کہ کبھی کبار دونوں جو عامہ ہیں اور دونوں جو وقتیہ ہیں ان کو مقید کرتے ہیں کس سے لا دوام ذاتی سے کس سے تو وقتیہ کو بھی کس سے مقید کر دیا لا دوام ذاتی کے ساتھ تو بتانے لگیں کہ وقتیہ جو ہیں ان کو لا دوام وصفی سے مقید کیا جا سکتا ہے دونوں جو عامہ تھے ان کو تو لا دوام وصفی سے ہم مقید نہیں کر سکتے کیونکہ اجتماعی نقی ذہن لازم آتا ہے لیکن جو دونوں وقتی ہیں ان کو لا دوام وصفی سے مقید کیا جا سکتا ہے لیکن مقید کیا نہیں جاتا وہ مناطقہ کی نزدیک معتبر ہی نہیں ہے لا دوام وصفی کے ساتھ ان کو مقید کرنا معتبر نہیں ہے کیا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں نعم یمکن تقیید الوقتیتین المطلقتین باللہ دوام الوصفی ایزا ہاں ممکن ہے دونوں وقتیہ مطلقہ کو مقید کرنا لا دوام وصفی کے ساتھ بھی لیکن نہاد الترکیب غیر معتبرین عندہم لیکن یہ ترکیب معتبر نہیں ہے مناطقہ کے نزدیک یہ ترکیب یعنی اس سے مرکب بنا لینا موجہ ہے مرکبہ یہ ان کے نزدیک معتبر نہیں ہے وَعْلَمْ تُو جان لے اَنَّهُ كَمَا يَسِحُ تَقِيدُ حَذِهِ الْقَضَائِ الْأَرْبَعِ بِاللَّا دَوَامِ چلی ایک نقشہ بنا لیں ایک نقشہ بنا لیں اپنی کاپیوں پر پورے ایک صفحے پر نقشہ بنے گا بھئی تو ایک نقشہ بنا لیں اس سے آگے سبق کا سمجھنا آسان ہو جائے گا بھئی یوں کریں یہ جو صفحہ ہے اس میں اوپر سے نیچے کی طرف چار لکیریں کھینچنی ہیں تاکہ پانچ خانے بن جائیں اوپر سے نیچے تک پورے صفحے پر چار لکیریں کھینچیں تاکہ پانچ برابر خانے بن جائیں چار لکیریں کھینچیں گے تو پانچ خانے بن جائیں گے بھئی جلدی جلدی بنائیے بھئی چار لکیریں اوپر سے نیچے کھینچیں تاکہ پانچ برابر خانے بن جائیں بھئی لکیریں کھینچ لیں پانچ خانے بن گئے سب سے پہلے جو خانہ ہے اس میں سب سے اوپر لکھیں مرکبات سب سے پہلا خانہ جو دائیں طرف ہے اس میں سب سے اوپر لکھیں مرکبات اسی کے سامنے اگلے خانے میں لکھیں لا دوام زاتی لا دوام زاتی اس سے اگلے خانے میں لکھیں لا دوام وصفی اگلے خانے میں کیا لکھا لا دوام وصفی پہلے خانے میں کیا لکھا مرکبات اس کے سامنے اسی لکیر میں لا دوام زاتی اس سے اگلے خانے میں لا دوام وصفی اس سے اگلے خانے میں لکھیں لا ضرورت زاتی لا ضرورت زاتی اور اس سے اگلے خانے میں لکھیں لا ضرورت وصفی لا ضرورت وصفی سواد کے ساتھ ہے وصفی پہلی سطر میں یہ سارا آپ نے لکھا اس سارے کے نیچے ایک لکیر کھینچ دیں کہ یہ عنوان ہے اب اس کے نیچے تفصیل بیان ہوگی یہ سارے عنوانات ہیں ہر ہر خانے کا عنوان آپ نے اوپر لکھ دیا بھئی شروع سے لے کر آخر تک پہلی سطر میں ان کے نیچے لکیر کھینچ دیں مرقبات سے شروع کریں اور آخر تک لا ضرورت وصفی تک ایک لکیر کھینچ دیں طریقہ سمجھ میں آرہا ہے اچھا اب مرقبات ہیں مرقبات کتنے ہیں سات وہ ہم نے لکھنے ہیں اور مرقبات کس سے بنتے ہیں انہی بسائد سے بنتے ہیں جب ان کے ساتھ لا دوام یا لا ضرورت کی قید لگ جائے تو یہاں لکھیں بھئی سب سے اوپر لکھیں مرقبات کے نیچے مرقبات کے نیچے لکھیں ضروریہ متلقہ ضروریہ متلقہ لکھ لیا اس کے نیچے ایک سطر چھوڑ کر لکھیں مشروطہ عامہ وہی بسائد سارے ہم لکھتے جا رہے ہیں ایک سطر چھوڑ کر کیا لکھا مشروطہ عامہ اس سے نیچے ایک سطر چھوڑ کر لکھیں وقتیہ متلقہ وقتیہ متلقہ اس کے نیچے ایک سطر چھوڑ کر لکھیں منتشیرہ متلقہ منتشیرہ متلقہ اس کے نیچے پھر ایک سطر چھوڑ کر لکھیں دائمہ متلقہ دائمہ متلقہ پھر ایک سطر چھوڑ کر نیچے لکھیں عرفیہ عامہ عرفیہ عامہ اس کے نیچے لکھیں متلقہ عامہ ہاں ایک ایک سطر چھوڑتے جائیں متلقہ عامہ لکھ لیا متلقہ عامہ نیچے لکھیں ممکنہ عامہ یہ آخری ہے ممکنہ عامہ یہ جو پہلا خانہ ہے اس میں آٹھ بسائیت ہم نے لکھ لیے جو موجہات ہیں کون کون سے پھر دیکھ لیں ضروریہ متلقہ مشروطہ عامہ وقتیہ متلقہ منتشیرہ متلقہ دائمہ متلقہ عرفیہ عامہ متلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ اب ان سب کے ساتھ دیکھو آگے چار چار قیدوں کا احتمال ہے لا دوامِ ذاتی کی بھی قید لگ سکتی ہے لا دوامِ وصفی کی بھی قید لگ سکتی ہے لا ضرورتِ ذاتی بھی لگ سکتی ہے اور لا ضرورتِ وصفی بھی ضروریہ متلقہ اس کے ساتھ کوئی بھی قید لگانا صحیح نہیں لہذا ضروریہ متلقہ کے آگے جو لا دوامِ ذاتی کا خانہ ہے وہاں لکھ دیں غیرُ صحیحِن غیرُ صحیحِن ضروریہ متلقہ کے بالکل سامنے دوسرے خانے میں لکھیں غیرِ صحیح اس سے اگلے خانے میں بھی اسی کے سامنے لکھ دیں غیرِ صحیح لا دوامِ وصفی کے نیچے یعنی لا دوامِ ذاتی کے نیچے بھی لکھا غیرِ صحیح لا دوامِ وصفی کے نیچے بھی لکھیں غیرِ صحیح لا ضرورتِ ذاتی اور وصفی ان میں بھی غیرِ صحیح غیرِ صحیح لکھ دیں درست لکھ رہے ہیں بھئی ضروریہ مطلقہ اسی لکیر میں اسی کے آگے چاروں خانوں میں لکھ دیں غیرِ صحیح غیرِ صحیح غیرِ صحیح یہ سارے کیا ہیں غیرِ صحیح اب آئیے مشروطہ عامہ میں بھئی مشروطہ عامہ میں کبھی کون سی قید لگاتے ہیں مطن میں کیا بتایا تھا لا دوامِ ذاتی لا دوامِ ذاتی تو یہاں مشروطہ عامہ کے بعد اس کے سامنے اگلا خانہ کیا ہے لا دوامِ ذاتی مشروطہ عامہ کے ساتھ معلوم ہوا لا دوامِ ذاتی کی قید لگا سکتے ہیں تو اس خانے میں لکھیں مشروطہ عامہ کے سامنے لکھیں صحیح معتبر یہ قید صحیح بھی ہے اور مناطقہ کے نزدیک معتبر بھی ہے صحیح معتبر لکھ لیا آگے اسی مشروطہ عامہ کے سامنے لا دوام وصفی والے خانے میں آ جائیں مشروطہ عامہ میں کیا ہوتا ہے ضرورت وصفی ہوتی ہے اور جہاں ضرورت وصفی ہو وہاں دوام وصفی ہوتا ہے اور جہاں دوام وصفی ہو وہاں لا دوام وصفی لگانا صحیح نہیں لہذا یہاں لکھ دیں غیر صحیح مشروطہ عامہ کے سامنے لا دوام وصفی کے خانے میں غیرِ صحیح لکھ دیں لکھ لیا اب اگلا خانہ کیا ہے لا ضرورتِ ذاتیہ اس میں لکھ لیں غیرِ معتبر مشروطہ عامہ کے سامنے لا ضرورتِ ذاتیہ کے خانے میں لکھ لیں غیرِ معتبر یعنی صحیح تو ہے لیکن مناطقہ کے نزدیک یہ والی قید مشروطہ عامہ میں معتبر نہیں کونسی قید لا ضرورتِ ذاتیہ مشروطہ عامہ میں لا ضرورتِ ذاتیہ کی قید لگانا معتبر نہیں اب آخری خانہ آگیا مشروطہ عامہ کے سامنے لا ضرورتِ وصفی اس میں لکھ دیں غیرِ صحیح یہ صحیح نہیں یہ صحیح نہیں کیوں مشروطہ عامہ میں کیا ہوتا ہے ضرورتِ وصفی ہے تو لا ضرورتِ وصفی ادھر نہیں آسکتی وہ صحیح نہیں رہے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ اس کے نیچے کیا لکھا غیرِ صحیح آپ نے لکھ لیا آگے آئیے بھئی وقتیہ مطلقہ وقتیہ وقتیہ مطلقہ کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کبھی لا دوامِ ذاتی کی قید لگا کر اس کو وقتیہ کہتے ہیں تو لہٰذا وقتیہ مطلقہ کے سامنے پہلا خانہ کیا ہے لا دوامِ ذاتی اور لا دوامِ ذاتی کی قید لگاتے ہیں یا نہیں اس کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس خانے میں لکھ لوں صحیحن معتبرن وقتیہ مطلقہ کے سامنے لا دوامِ ذاتی کے خانے میں صحیحن معتبرن بات سمجھ میں آگئی اگلے تینوں خانوں میں اس کے سامنے لکھ لیں غیرِ معتبر اس کے سامنے اگلے تینوں خانوں میں لکھ لیں غیرِ معتبر یعنی باقی تین قیدیں لگانا توجہ ہے صحیح تو ہے لیکن مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں تو غیرِ معتبر لکھو چاہے غیر کے ساتھ ان کے ساتھ صحیح بھی لکھ لو صحیحن غیرِ معتبرین کیا لکھو صحیح غیرِ معتبرین یوں لکھ لو تاکہ اور آپ کو بات سمجھ میں آئے صحیح ہے لیکن معتبر نہیں تینوں میں صحیح غیرِ معتبر صحیح غیرِ معتبر صحیح غیرِ معتبر پیچھے بھی جہاں غیرِ معتبر لکھا تھا اس کو بھی صحیح غیرِ معتبر کر دیں غیرِ معتبر کان لکھا تھا لا ضرورتِ ذاتی میں مشروطہ عامہ کے سامنے اس کو صحیح غیرِ معتبر کر دیں کہ صحیح تو ہے لیکن معتبر نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے منتشرہ مطلقہ میں آئیے منتشرہ مطلقہ بھئے منتشرہ مطلقہ میں بھی کبھی لا ضرورت ذاتی کی قید لگاتے ہیں پڑھا یا نہیں آپ نے اور پھر اس کو منتشرہ کہتے ہیں تو لہذا اس کے سامنے پہلے خانے میں لکھ لیں صحیحن معتبرن بات سمجھ میں آرہی ہے کیا منتشرہ مطلقہ اور قید کونسی لا دوام ذاتی تو پھر اس کو منتشرہ کہتے ہیں معلوم ہوئے یہ قید صحیح ہے اور معتبر ہے تو منتشرہ مطلقہ کے سامنے پہلے خانے میں کیا لکھا صحیح معتبر اگلے تینوں میں لکھ لو صحیح غیر معتبر اس کے آگے تینوں خانے جو باقی رہ گئے ان میں کیا لکھیں صحیح غیر معتبر لکھ لیا اب آئیے دائمہ مطلقہ پر جی ادھر دیکھئے دائمہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے دائمہ مطلقہ اور عرفی عامہ دونوں میں دوام بیان ہوتا ہے اور دائمہ مطلقہ میں کونسا دوام ہوتا ہے ذاتی اور عرفی عامہ میں کونسا دوام وصفی تو جب دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی ہے تو یہاں لا دوام ذاتی آسکتا ہے نہیں آسکتا تو لہذا اس کے آگے لکھیں غیر صحیح دائمہ مطلقہ کے آگے لا دوام ذاتی جو پہلا خانہ ہے اس میں کیا لکھیں غیر صحیح یہ صحیح نہیں ہے یہ تو اجتماعی نقیزین ہو جائے گا اور باقی تینوں خانوں میں لکھ لیں صحیح غیر معتبر باقی صحیح ہیں لیکن معتبر نہیں باقی صحیح ہیں لیکن معتبر نہیں ہیں لکھ لیا آگے کیا ہے عرفیہ عامہ عرفیہ عامہ جی ادھر دیکھئے عرفیہ عامہ میں انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں عامتین کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید لگاتے ہیں ایک مشروطہ عامہ ایک عرفیہ عامہ منہوہ عرفیہ عامہ کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید صحیح بھی ہے اور معتبر لہذا عرفیہ عامہ کے سامنے پہلے خانے میں لکھ دیں جس میں لا دوام ذاتی ہے صحیح معتبر صحیح معتبر اچھا تو عرفی عامہ کے سامنے پہلا خانہ جو ہے لا دوام ذاتی وہاں آپ نے کیا لکھا صحیح معتبر اگلا خانہ کیا ہے لا دوام وصفی بھئی عرفی عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے دوام وصفی ذکر ہوتا ہے تو لا دوام وصفی تو اس کے ساتھ لگانا صحیح نہیں ہے کیونکہ پھر تو اجتماعی نقیزیں لازم آئے گا تو لا دوام وصفی والے خانے میں عرفی عامہ کے سامنے غیر صحیح لکھ لیں غیر صحیح لکھ لیں اور اگلے دونوں خانوں میں صحیح غیر معتبر لکھ لیں صحیح غیر معتبر لکھ لیا آگے آئیے اگلا ہے مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ ابھی بتایا انہوں نے کہ مطلقہ عامہ میں کبھی لا ضرورت ذاتی کی قید لگاتے ہیں تو اس کو وجودیہ لا ضروریہ کہتے ہیں اور کبھی لا دوام ذاتی کی قید لگاتے ہیں اور اس کو وجودیہ لا دائمہ کہتے ہیں تو مطلقہ عامہ کے سامنے پہلا خانہ کیا ہے لا دوام ذاتی تو یہ صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے صحیح معتبر مطلقہ عامہ کے سامنے پہلا خانہ لا دوام ذاتی یہ صحیح بھی ہے اور معتبر بھی ہے اور آگے ایک خانہ چھوڑ کر لا ضرورت ذاتی لا ضرورت بھئی مطلقہ عامہ کے ساتھ کبھی لا دوام ذاتی کی قید لگاتے ہیں کبھی لا ضرورت ذاتی معلومہ وہ بھی معتبر ہے تو مطلقہ عامہ کے سامنے جو لا ضرورت ذاتی والا خانہ ہے اس میں بھی لکھ لیں صحیح معتبر صحیح معتبر باقی کیا رہ گیا لا دوام وصفی اور لا ضرورت وصفی یہ دونوں صحیح تو ہیں لیکن غیر معتبر ہیں ان میں صحیح غیر معتبر لکھ لیں صحیح غیر معتبر آخری آگیا ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ بھئی ممکنہ عامہ ابھی ہم نے پڑا نہیں آگے لیکن وہ بتائیں گے کہ ممکنہ عامہ میں کبھی لا ضرورت کی قید لگاتے ہیں کس کے لا ضرورت کی تو ممکنہ عامہ کے سامنے لا ضرورت ذاتی والا خانہ جو ہے تیسرے نمبر پر اس میں لکھ دیں صحیح معتبر لا ضرورت ذاتی والا خانہ صحیح معتبر صحیح معتبر باقی تینوں خانوں میں لکھ لیں صحیح غیر معتبر صحیح ہے لیکن غیر معتبر ہے لکھ لیا لکھ لیا دیکھا بھئی مرکبات ہم نے بنانے اور مرکبات میں کبھی لا ضرورت کی قید لگتی ہے اور کبھی لا دوام کی قید لگتی ہے لیکن لا ضرورت کی قید بھی ذاتی ہوگی اور لا دوام کی قید بھی ذاتی ہوگی اور ہر ایک میں ہر قید معتبر نہیں ہر ایک میں ہر قید معتبر نہیں مرکبات کتنے ہیں جو معتبر ہیں ساتھ ہیں کتنے ہیں ساتھ اب ذرا اس نقشے میں گنو صحیح اور معتبر کتنے ہیں یوں کرو صحیح اور معتبر جہاں جہاں آیا ہے اس کے گرد ایک گول دائرہ بنا دو تاکہ فوراں اس پر نظر پڑے آپ کی جہاں جہاں صحیح معتبر آیا ہے ان سب کے گرد دائرے بنا دو جو صحیح ہیں اور معتبر ہیں ان کے گرد دائرے بنانے ہیں غیر معتبر کے گرد نہ دائرہ بنا دینا دائرے بنا دیئے صحیح معتبر کے گرد جی اب مجھے بتائیے کتنے ہیں صحیح معتبر ساتھ ہیں ہم نے بھی مرکبات کتنے پڑے توجہ ہے ساتھ مرکبات جو ہیں وہ ہی ہم نے پڑے جو معتبر ہیں باقی معتبر نہیں اور پھر کچھ صحیح تو ہیں قیدیں لگا دیں وہ صحیح تو رہیں گے لیکن مناطقہ کے نظریک معتبر نہیں اور کچھ تو صحیح ہی نہیں رہتے ان کے ساتھ وہ قید لگائیں تو قید لگانا ہی صحیح نہیں اب دیکھئے میں نے تو آپ کو سارے جتنے آٹھ کے آٹھ بسائی تھے ان کے ساتھ چاروں احتمال ذکر کر دیئے مثلا ضروریہ مطلقہ کے ساتھ لا دوامِ ذاتی لگاؤ تو بھی درست نہیں لا دوامِ وصفی لگاؤ تو بھی درست نہیں لا ضرورتِ ذاتی لگاؤ تو بھی درست نہیں اور لا ضرورتِ وصفی لگاؤ تو بھی درست نہیں تو ہر ایک کے چار چار احتمال میں نے لکھوا دیئے اور کل احتمال گویا کتنے ہو گئے بتیس بھئی کتنے احتمال بتیس ان بتیس میں سے معتبر کتنے ہیں سات کتنے ہیں سات اور غیرے صحی غیرے صحی آٹھ غیرے صحی ہیں توجہ ہے آپ گن لینا بعد میں آٹھ ان میں سے غیرے صحی ہیں توجہ ادھر دیکھئے آگے یہ بات کریں گے دیکھو نظر رکھنا نقشے پہ مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ یہ چار کون کون سے وہی جو مرکبات میں جن کو سب سے پہلے ذکر کیا جن میں لا دوام ذاتی کی قید آئے گی کیا آئے گی کن کن میں آئے گی لا دوام ذاتی کی قید دو عامتین تھے اور دو وقتیہ تین تھے عامتین کون سے تھے مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ اور وقتیہ تین کون سے تھے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ تو یہ جو چار ہیں چار ان میں سے ہر ایک میں کتنے کتنے احتمال چار 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 خانے ہیں نا ان میں سے ہر ایک میں کتنے احتمال چار چار احتمال گویا ان چاروں کے کل احتمال سولہ بنتے ہیں کتنے توجہ ہے اب ان چاروں پہ ذرا نظر رکھو کونسا مشروطہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ عرفیہ عامہ ان چاروں کے سامنے جو غیر صحیح ہیں وہ بتاؤ کتنے ہیں ان میں سولہ احتمال بنے نا ادھر دیکھئے ان چار میں کل احتمال کتنے ہیں ہر ایک میں چار چار احتمال ہیں کیسے لا دوام ذاتی لا دوام وصفی لا ضرورت ذاتی اور لا ضرورت وصفی تو سولہ احتمال ان چار میں بنے ان سولہ میں سے کتنے احتمال صحیح نہیں ہاں ہاں غیر معتبر کی بات نہیں کر رہا جو صحیح نہیں ہے جو غلط ہیں جو غیر صحیح ہیں تین غیر صحیح ہیں مشروطہ عامہ کے اندر دو آ رہے ہیں مشروطہ عامہ کے سامنے دیکھیں دو غیر صحیح اور عرفی عامہ میں ایک غیر صحیح معلوم ہوئے ان سولہ میں سے تین صحیح نہیں سولہ میں سے تین صحیح نہیں ہیں اور باقی چار معتبر ہیں ان کے اندر پہلے خانے میں جو آ رہے ہیں چار معتبر ہیں ان میں توجہ ہے چار ان کے اندر مناطقہ ان کا اعتبار کرتے ہیں جن میں لا دوام ذاتی کی غید ہے اور تین ان میں صحیح نہیں ہیں اور باقی صحیح تو ہیں لیکن معتبر نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئی اب یہی بیان کریں گے دیکھئے کتاب پر نقشے پر بھی ذرا نظر رکھنا اس کو بھی سامنے رکھنا اور کتاب پر بھی دیکھیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لَيْ کہ جیسے صحیح ہے مقید کرنا ان چار قضیوں کو کس کے ساتھ لا دوام ذاتی کے ساتھ کون سے چار یہی مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ تو ان کو جیسے لا دوام ذاتی کے ساتھ مقید کرنا صحیح ہے قَذَلِكَ يَسِّحُ تَخْيِدُهَا بِاللَّا ضَرُورَتِ ذَاتِيَتِي اسی طرح ان کو لا ضرورتِ ذاتی کے ساتھ بھی مقید کرنا صحیح ہے وَقَذَلِكَ يَسِّحُ تَخْيِدُهَا اسی طرح ان کو صحیح ہے ان کو مقید کرنا سوال مشروطہ العامہ تھی سوائے کس کے مشروطہ عامہ کے علاوہ جو باقی تین ہیں ان کو مقید کرنا صحیح ہے من تلقل جملتی جملہ ان چار میں سے کس کے ساتھ بِاللَّا ضَرُورَتِ الْوَصْفِيَةِ مشروطہ عامہ کے علاوہ اس جملہ میں سے ان چاروں میں سے ان چاروں میں سے باقی کو لا ضرورتِ وصفیہ کے ساتھ قید کرنا بھی صحیح ہے توجہ ہے بھئی مشروطہ عامہ اس کو لا ضرورتِ وصفی سے مقید نہیں کر سکتے مشروطہ عامہ کو مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کُلُّ قَاتِبِن مُتَحْرِقُ الْأَصَابِعِ بِزْزَرُورَتِ مَادَامَا قَاتِبًا تو اس میں ضرورتِ وصفی ذکر ہوتی ہے تو اس کو لا ضرورتِ وصفی کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے باقی تینوں کو کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں اور صحیح ہے اسی طرح ان کو مقید کرنا ان کو علاوہ مشروطہ عامہ اس جملہ میں سے ان سب میں سے مشروطہ عامہ کے علاوہ باقی کو مقید کرنا صحیح ہے بلا ضرورتِ وصفیتی کس کے ساتھ لا ضرورتِ وصفیہ کے ساتھ فَلَ اَحْتِمَالَاتُ الْحَاصِلَةُ مِن مُلَاہِزَةِ قُلِّ مِن تِلْكَ الْقَضَائِ الْأَرْبَعِ مِن تِلْكَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَاتِ سِتَّةَ عَشَرَ کون سے قضیوں کی میں بات کر رہا ہوں چار قضیے کتنے سارے نہیں سب کی بات نہیں یہ جو شروع میں آئے تھے چار کون سے مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ یوں کہیں مشروطہ عامہ عرفیہ عامہ اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ یہ چار ہیں اور ہر ایک میں احتمال کتنے چار چار تو کل کتنے ہو گئے سولہ یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَلَ اَحْتِمَالَاتُ الْحَاصِلَةُ مِن مُلَاہِزَةِ قُلِّ مِن تِلْكَ الْقَضَائِ الْأَرْبَعِ کہ وہ احتمالات جو حاصل ہوتے ہیں ملاحظہ کرنے سے ملاحظہ تھی کل منتلک القضائے الْأَرْبَعِ ان چار قضائے میں سے ہر ایک کو ملاحظہ کرنے سے کس کے ساتھ مَعَا کل منتلک القیود الْأَرْبَعِ ان ساری چاروں قیودات کے ساتھ ان کو ملاحظہ کرنے سے جو احتمالات حاصل ہوتے ہیں ستتہ عشرہ وہ کتنے ہیں سولہ ہیں سلاستم منہا غیر صحیحت تین ان میں سے صحیح نہیں کون سے تین دو مشروطہ عامہ میں تھے اور ایک عرفیہ عامہ میں یہ تین صحیح نہیں وَأَرْبَعَةٌ مِّنْهَا صَحِحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ اور چار ان میں سے صحیح ہیں اور وہ معتبر ہیں وَالتِسْعَةُ الْبَاقِيَةُ صَحِحَةٌ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ اور نو جو باقی ہیں وہ صحیح تو ہیں لیکن معتبر نہیں ہیں وَعْلَمْ اَعْذَن اور تو یہ بھی جان لے تو دیکھو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان سولہ میں سے تین جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں چار ان میں سے صحیح ہیں معتبر ہیں اور نو جو ہیں وہ صحیح تو ہیں لیکن معتبر نہیں تو نو اور چار تیرہ اور تیرہ اور تین سولہ تو یہ سولہ میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کر دی کہ تین صحیح نہیں ہیں چار معتبر ہیں اور باقی جو نو رہ گئے وہ صحیح تو ہیں لیکن معتبر نہیں ہیں آگے کہتے ہیں وَعْلَمْ اَيْزَنْ انَّهُ كَمَا يُمْكِنُ تَقْيِدُ الْمُطْلَقَةِ الْعَامَةِ بِاللَّا دَوَامِ وَاللَّا ضَرُورَةِ الزَّاتِيَّتَيْنِ كَذَلِكَ يُمْكِنُ تَقْيِدُهَا بِاللَّا دَوَامِ وَاللَّا ضَرُورَةِ الْوَصْفِيَّنِ وَعْلَمْ اَيْزَنْ اور یہ بھی آپ جان لیں کہ جیسے ممکن ہے مطلق عامہ کو مقید کرنا کس کے ساتھ بِاللَّا دَوَامِ وَاللَّا ضَرُورَةِ الزَّاتِيَّتَيْنِ لَا دَوَامِ وَاللَّا ضَرُورَةِ یہ ذاتیتیں دونوں کی صفت ہے لَا دَوَامِ ذَاتِي اور لَا ضَرُورَةِ جیسے اوپر مطن میں کیا آیا تھا کبھی کبھار مطلق عامہ کو مقید کرتے ہیں کس سے لَا ضَرُورَةِ ذَاتِي سے تو اس کو وجودیہ لَا ضروریہ کہتے ہیں اور کبھی لَا دَوَامِ ذَاتِي سے مقید کرتے ہیں تو وجودیہ لَا دائمہ کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کو لَا ضرورتِ ذَاتِي اور لَا دَوَامِ ذَاتِي دونوں سے مقید کرنا صحیح ہے تو لَا ضرورتِ وَصْفِ اور لَا دَوَامِ وَصْفِ کیا اسے مقید کر سکتے ہیں یا نہیں وہ اب بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَعْلَمْ اَعْزَان یہ بھی جان لو کہ جیسے ممکن ہے مطلقہ عامہ کو مقید کرنا بِاللَّا دَوَامِ وَاللَّا ضرورتِ ذَاتِي يَتَي نِي لَا دَوَامِ ذَاتِي اور لَا ضرورتِ ذَاتِي کے ساتھ کَذَالِكَ يُمْكِنُ وَتَقْيِّدُ هَا اسی طرح ممکن ہے اس کو مقید کرنا بِاللَّا دَوَامِ وَاللَّا ضرورتِ الْوصْفِ یعنی لَا دَوَامِ وَصْفِ اور لَا ضرورتِ وَصْفِ بار نہیں ہیں وَكَمَا يَسِّحُ تَقْيِدُ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ بِاللَّا ضرورتِ ذاتیتی اور جیسے صحیح ہے مقید کرنا ممکنہ عامہ کو لا ضرورتِ ذاتیہ کے ساتھ بھئی ابھی ہم نے پڑھا نہیں اوپر مطن میں ذرا دیکھو وَقَدْ تُقَيِّدُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ بِاللَّا ضرورتِ ممکنہ عامہ کو کبھی کس سے مقید کرتے ہیں لا ضرورت معلوم ہوا لا ضرورت سے اس کو مقید کرنا صحیح تو باقیوں سے مقید کرنا وہ کیسا ہے اب وہ بیان کرنے لگیں تو کہتے ہیں وَكَمَا يَسِّحُ تَقْيِدُ الْمُمْكِنَةِ الْعَامَّةِ بِاللَّا ضرورتِ ذاتیتی اور جیسے صحیح ہے ممکنہ عامہ کو مقید کرنا لا ضرورتِ ذاتیہ کے ساتھ يَسِّحُ تَقْيِدُهَا بِاللَّا ضرورتِ الْوصفیتی صحیح ہے اس کو لا ضرورتِ وصفیت کے ساتھ بھی مقید کرنا وَكَدَا بِاللَّا دَوَامِ ذَاتِي وَالْوصفی اور اسی طرح لا دوامِ ذاتی اور لا دوامِ وصفی کے ساتھ مقید کرنا بھی صحیح ہے لَاكِنَّ هَذِهِ الْمُحتَمَلَاتِ سَلَاسَتَ اَيْزًا غَيْرُ مُعتَبَرَتٍ عِندَهُمْ لیکن یہ تین احتمالات بھی جو ہے مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے صرف لا ضرورتِ ذاتی سے ممکنہ عامہ کو مقید کریں وہ تو معتبر ہے باقی تینوں معتبر نہیں وَيَنْ بَغِئِ اَنْ يُعْلَمَا اور مناسب ہے یہ جان لینا کہ اَنَّ تَرْقِيبَ لَا يَنْحَصِرُ فِي مَا عَشَرْنَا إِلَيْهِ کہ ترکیب انہی میں بند نہیں ہے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا جن کی طرف ہم نے یعنی یہ جو جو میں نے آپ کو نقشہ بھی بنوایا بھئی نقشے میں کل کتنے احتمالات تھے کل کل سارے ملا کر بتیس تھے سولہ کے بارے میں تو انہوں نے ذکر کر دیا باقی سارے کو ذکر نہیں کیا لیکن جو آٹھ بسائت ہیں ان میں سے ہر ایک کو مقید کیا جا سکتا ہے لا دوامِ ذاتی کے ساتھ بھی اور لا دوامِ وصفی کے ساتھ بھی لا ضرورتِ ذاتی کے ساتھ بھی اور لا ضرورتِ وصفی کے ساتھ بھی تو بتیس یہ احتمال ہو گئے تو کہہ رہے ہیں کچھ ہم نے ذکر کر دیئے احتمالات صرف یہی نہیں ہے جو ہم نے ذکر کیے احتمالات اور بھی ہیں بھئی احتمالات کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جہاد صرف یہی چار نہیں ہے بے ضرورت بے الامکان بے دوام اور بالفعل یہی چار جہتیں نہیں ہیں اور بھی جہتیں ہیں جب جہتیں اور ہیں تو معجحات بھی اور زیادہ ہو گئے اور جب معجحات زیادہ ہو گئے تو آگے ان کو ہر ایک کے لیے ہر ایک کو مختلف قیدوں کے ساتھ مقید کرنا تو کتنے ہی زیادہ احتمالات بن جائیں گے کہتے ہیں ہم نے چند ایکی طرف اشارہ کیا ہے نہ ہم نے سارے مرکبات ذکر کیے نہ ساری جہاد ذکر کی بلکہ چند ایکی طرف اشارہ کر دیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَمْ بَغِيْ أَن يُعْلَمَا اور مناسب ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ ترکیب بند نہیں ہے ان میں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ترکیب یعنی مرکب ہونا موجہ مرکب ہونا یہ انہی میں بند نہیں ہے بلکہ بلکہ بعض اور کی طرف بھی اشارہ آ جائے گا آگے اور بھی وہ کچھ ذکر کریں گے لیکن یہاں انہوں نے ذکر کر دیا کہ باقی معجہات معتبر نہیں چند ایک ذکر کر دیا وَيُمْكِنُوا تَرْكِبَاتُنْ كَسِيرَةُنْ اُخْرَا اور بھی بہت سی ترکیبیں ممکن ہیں یعنی اور بھی بہت سے مرکبات ممکن ہیں لَمْ يَتَعَرَّزُوا لَهَا مَنَاطِقَا ان کے پیچھے نہیں پڑے اور بھی بہت سی ایسی ترکیبیں ممکن ہیں جن کے پیچھے مناتقا نہیں پڑے ترکیبات نکرہ آیا کسیرہ اس کی ایک صفت اخرہ اس کی دوسرے صفت اور لَمْ يَتَعَرَّزُوا نکرہ کے بعد فیل آیا یہ بھی اس کی صفت تو یہ تیسری صفت ترجمہ دیکھو میں کیسے کروں گا موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُوا ترکیباتن کسیرتن اخرى لَمْ يَتَعَرَّزُوا لَهَا اور اور بھی ایسی بہت سی ترکیبیں ممکن ہیں جن کے پیچھے مناتقا نہیں پڑے ان کے پیچھے نہیں پڑے یعنی ان کو ذکر نہیں کیا ان کو ذکر نہیں کیا لَكِنَّ الْمُتَفَتِّنَا لیکن ذہین شخص جو ہے یعنی ذہین طالب علم جو ہے بعد التنبوہ بِمَا ذَكَرْنَا جب وہ متنبع ہو جائے ان پر جن کو ہم نے ذکر کر دیا يَتَمَكَّنُوا تو وہ قادر ہو جاتا ہے مِنِ اِسْتِخَرَاجِ اَيِّ قَدْرٍ شَاعَ کہ وہ استخراج کر سکے جتنی مقدار کا چاہے کہتے ہیں ہم نے تو کچھ مرکبات بیان کر دیئے طریقہ آپ کو بتا دیا اور بھی مرکبات بہت سے ممکن ہیں لیکن ہم نے جتنی مقدار ذکر کر دی یہ کافی ہے ذہین طالب علم جب ان سے کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے جتنی بھی اور مرکبات نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لَاكِنَّ الْمُتَفَطِّنَ بَعْدَتْ تَنَبُوْهِ بِمَازَا كَرْنَاهُ لیکن ذہین شخص جو ہے جب وہ متنبع ہو جائے ان چیزوں پر جو ہم نے ذکر کر دی يَتَمَكَّنُوا مِنِ اِسْتِخَرَاجِ اَيِّ قَدْرٍ شَاعَ وہ مقادر ہو جاتا ہے کہ وہ نکال لے جس قدر مقدار وہ چاہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ